بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شاہ فریز وان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی میرے بھائیو ریشے دار حلیم کی ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں ریشے دار حلیم تو بنے گا ہی بنے گا بیف ریشے دار حلیم لیکن یونیک ریسپی شارٹ ریسپی لفظوں میں سمودی ریسپی آپ کہیں گے بابا ہی تو سی تک کمالی کر دیتا ہم نے کیا کیا ہے حلیم بنانے کے لیے ہم نے گندوں کا استعمال نہیں کر رہے چاول کا استعمال کر رہے ہیں چائے والا کپ ہے پونہ کپ چائے کا پونہ کپ چنے کی دال کا پونہ کپ دال مسور کا پونہ کپ جو ہے ہمارے پاس دال مونگ کا پونہ کپ دال ماش کا یہ ہمارے پاس پانچ ایٹم ہو گئے ان کا وزن میں دیکھا جائے تین باب بنتے ہیں ان سب کو یہاں پہ جائیں گے اور ایک اس کے ساتھ کا ہم کوکنگ پورٹ لے لیں گے جو کچن کینگ والوں کا ہے آپ اس کے اندرے کوکنگ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو کسی اور استعمال بھی میں بھی لا سکتے ہیں تمام چیزیں اس میں اس پوٹ میں شامل کر دیں گے بہت خوبصورت سا پیارا سا یہ اس طریقے سے پوٹ ہے اس میں شامل کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو چار سے پانچ پانی اچھے طریقے سے باش کر لیں گے نتار لیں گے جیسے آپ کہتے ہیں تاکہ کل کنگر وغیرہ مٹی وغیرہ وہ نہ ہو اس کے اندر ٹھیک ہو گیا یہ دیکھا اوپر آگئے ہیں یہ کالے کالے ذرے وغیرہ یہ سب کچھ ہم اس کو اچھے طریقے سے واش کر لیں گے اس کے بعد آپ سے بلتے ہیں چار سے پانچ بار ہم نے اچھے طریقے سے دال کو واش کر لیا اور کوئی کنکر وغیرہ یا کوئی چھلکا یا کوئی چیز تھی وہ ہم نے نکال دی اچھے طریقے سے دھو لیا اب اس کے اندر پانی شامل کر دیں گے جس میں یہ ڈیپ ہو جائے اور اوپر سے کور لگا دیں گے کم سے کم ساتھ سے آٹھ گھنٹے زیادہ سے زیادہ بہتر زلد کے لیے پورے رات کے لیے ہم اس کو چھوڑ دیں گے لیکن یہاں کچن میں گرم جگہ پہ نہیں چھوڑ دیں گے اگریجین کنٹری میں سردی چل رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہاں پاکستان میں گرمی ہے ہم اس کو اسی والے روم میں یا فریج میں چھوڑ دیں گے صبح آپ سے ملیں گے رات بھار کے لیے دالوں کو بھگو دیا ٹھیک ہوا کیا واش کرنے کے بعد ایک لٹر پانی اس کے اندر اور ڈالیں گے ڈیئرڈ لٹر پانی اس کے اندر آپ کا ہونا چاہیے یہ آدھا لٹر اور ڈال دیا اس طرح سے ساتھ今日は اس کے ساتھ کا ہم ایک پریشر گکرنے لیں گے اس کے اندر ان دالوں کو جو ام نے اچھے طریقے سے وااش کر لیا اس کے اندرم شامل کرتے ہیں دینے تیرے پریشر گکرنٹ میں شامل کر دی چابر جو ہم نے شامل کیے تھے ہلیم میں یہ لیس بنائیں گے پریشر ککر میں ہلیم بنانے سے بھی لیس بنتا ہے ٹھیک ہو گیا کوکنگ آئل دے لیں گے ون ٹیبل سپون یہ ڈالیں گے یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ککر کی سیفٹی کے لیے ٹھیک ہو گیا یہ شامل کر دی ہے ہم نے اب ہم کیا کریں گے اوپر سے اس کا کبر لگا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے اوپر سے اس کا ویٹ دے دیں گے اس کو ہم نے دس منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ آنچ پہ چڑھانے تاکہ اچھے طریقے سے بوائل ہو جائیں جب تک ہماری دالیں بوائل ہوں گے دس منٹ لگیں گے جب تک ہمارے پاس کچھ کھڑے گرم سالیں ہیں اس کے اندر ون ٹی سپون سانف ون ٹیبل سپون خوشک دھنیا ثابت دو بڑی لیچی چار سے پانچ چدد لونگ دارچینی کا ٹکڑا ایک تیز بات ایک جیفل کچھ ریشے جواتری کے دو بادیان کے پھول یہ کالی مرچیں ون ٹی سپون زیرا ون ٹیبل سپون چار سبز لیچی ہیں ان کو یہاں پہ کیچن کنگ والے طوی پہ ڈالیں گے اور ان کو ہلکا سا ڈرائی روست کر لیں گے ٹھیک ہوگی کس طریقے سے کر لیں گے اس طریقے سے زیادہ نہیں کرنا ہلکا سا کرنا ہے جلانا نہیں ہے کھڑے گرم سالیں ہمارے ڈرائی روست ہو چکے ہیں ہلکی ہلکی خشبو آنے لگی جیفل کو اٹھا لیں گے اس میں ڈالیں گے چھلکہ ہم نے پہلے اتا رہا تھا ہلکا سا کوٹ رہیں گے اس طریقے سے تمام چیزیں اس طریقے سے یہاں پہ شفٹ کر دیں گے اس کے اندر ڈال دیں گے اس طریقے سے تیز بات سب چیزیں اور ان کو باری فائن جس کو کہتے ہیں آپ گرائنڈ کر لیں گے ہمیں اس طریقے سے ڈال دیا ہم نے یہ بھی ڈال دیا جیفل اس طریقے سے اوپر سے اس کے کور لگا دیا اس کو یہاں پہ ہیوی ڈیوٹی مشین پہ لے آئے اس کو آنے مسالہ ہمارا گرائنڈ ہو چکا ہے اس طریقے سے اس ٹائم کے آکے ہم اس کے اندر نمک شامل کر دیں گے وان ٹیبل سپون سے تھوڑا سا کام ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک کو ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ریڈ چلی پوٹر شامل کر دیں گے ہاف ٹیبل سپون یا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہلدی پوٹر شامل کر دیں گے ٹی سپون لے لیے ہاف ٹی سپون ہلدی پوٹر شامل کر دیں گے اس طریقے سے ساتھ میں گرم سالہ پوٹر ہلکا سا ٹچ دینے کے لیے شامل کر دیں گے اچھے طریقے سے اس کو تمام چیزوں کو مکس کر دیں گے اور اس کو سائٹ پہ رکھ دیں گے یہ ہمارا حلیم کا بھی خالہ ریڈی ہو چکا ہے چولہ فرانٹ پہ آ گیا رات بھر کے لیے بھی دھویا تھا اس کے ساتھ کا ایک اور پریشن کر دیں گے فلیم کو آن کر دیں گے فلیم ہائی رہے گا ہائی فلیم پہ ون چائے والا ککنگ آئل شامل کر دیں گے آئل کو گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے آئل گرم ہو چکا ہے اس طریقے سے سلائس میں کٹا ہوا ایک بڑے سائز کا پیاز شامل کر دیں گے اس کو ہم ویرون کریں گے پیاز کو ہائی فلیم پہ ہلکا سے بیرون ہو جائے پیاز ہلکا ہلکا بیرون کی طرف جا رہا ہے اس ٹائم پہ آ کے اس کے اندر ٹاٹری شامل کریں گے ٹاٹری حلیم کی جان ہے آپ اس کو اس ٹائم پہ بھی شامل کر سکتے ہیں مثالے کے ساتھ گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں اگر جن لوگوں کو ٹاٹری پسند نہیں ہے ان کے گلے کا کوئی پرابل ہو جاتا ہے ٹاٹری کھانے سے تو وہ لیمن کا جوز استعمال کر سکتے ہیں لیکن ٹاٹری اس کا آثینٹک فارمول ہے ٹھیک ہو گیا ہلکی سی ٹاٹری وان خوٹی ٹی سپون شامل کر دیں گے ٹاچے اس کا ٹھیک ہو گیا اس ٹائم پہ آ کے لیسر ادرک کا پیسٹ وان اینڈ ٹو ٹیبل سپون شامل کر دیں گے اور دو میٹھ مزید بنائی کریں گے بنائی پہ کوئی کمبرومائز نہیں کریں گے بنائی کمپلیٹ کرنے کے بعد اب کیا کریں گے ہمارے پاس سبز مرچوں کا پیسٹ ہے یہ ہم ہاک ٹیبل سپون شامل کریں گے دو سبز مرچوں کا پیسٹ صحیح ہو گیا ساتھ میں ہمارے پاس بون لیسر بیپ ہے بڑی بڑی پیسٹ میں ہم نے اس کو اس طرح سے کروایا ہویا ٹھیک ہو گیا یہ شامل کر دیں گے اس ٹائم پہ آ کے بڑے پیسٹ اس لیے کروایا ہے ریشہ اچھا بنے اور بیپ کی بنائی کریں گے ہم تقریباً چار سے پانچ مٹ اچھے طریقے سے سائٹے چینج کریں گے بیپ کو ہم نے تین سے چار مٹ اچھے طریقے سے فرائی کر لیا لیسر نظرک پیاز اور آئلک کے اندر یہ جو وزم تھا بیپ کا وہ سوا کے جی ہے ٹھیک ہو گیا پندرہ سو گرام ہے اس ٹائم پہ آ کے جو ہم نے حلیب مسالہ تیار کیا تو اس کو شامل کر دیں گے ساتھ ہی ہمارے پاس کی مارٹر ہے تھے دو عدد بڑے سائز کی ہم نے اس کو اس طریقے سے گرائنڈ کر لیا ہلکا سپانے ڈال کے یہ شامل کر دیں گے پیاز اس کا اب اس کو دو میٹ کے لیے ہائی فرائم پر اچھے طریقے سے سب چیزوں کرنے اب ہم کیا کریں گے اس ٹائم پہ آ کے ہم یہاں پہ پانی شامل کریں گے یہ ہاف لٹر والا جو مارک ہے ہمارے پاس یہ ایک اور یہ دو ایک لٹر پانی اس کے اندر ہم نے شامل کر دینا ہے اور اوپر سے اس کو اچھے طریقے سے ہلا دینا ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہلانے کے بعد اوپر سے ہم اس کو کور لگا دیں گے کور لگانے کے بعد فلیم کو ہم میڈیم کر دیں گے میڈیم فلیم پہ ہم اس کو پینتیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے پینتیس منٹ کے لیے کیوں چھوڑ دیں گے بوٹیاں گوشتی بڑی ہیں اور بیف ہے اس کو ٹینڈر ہونے میں ٹائم لگے گا میڈیم فلیم پینتیس منٹ کے بعد ملیں گے اس کو ہم کھول لیں گے دال کو دس منٹ کے بعد دال کو دس منٹ کے بعد بند کر دیا تھا اور بیف کو ہم نے پینتیس منٹ کے بعد بند کر دیا تھا ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے اس کو کور کو اتار دیا اب ہم کیا کریں گے ہلکا سا یہاں پہ جگہ تھوڑی با بیدے کچن گلنا اتھے ہی ختم ہیں یہاں پہ لے آئیں گے اچھا یہ دال ہماری کس کنڈیشن میں آئی یہ کیملے کے سامنے لے آئیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا اس کو ہم تھوڑا سا گرائنڈ کریں گے مشین یہاں پہ سیٹ کی ہوئی ہے اور بیف کا ہم کیا کریں گے یہ بڑی بڑی بوٹیاں نکال لیں گے اس طریقے سے یہاں پہ اچھے طریقے سے نچوڑ کے ایسے لے آئیں گے یہاں پہ کٹنگ بوٹ پہ اور سوٹے گنڈے کی مدد سے گھوٹنے کی مدد سے مدھانے کی مدد سے اس کو اس طریقے سے پریس کریں گے ریشے بنا لیں گے اور دال کو گرائنڈ کر لیں گے اس کے بعد آپ سے ملیں گے یہاں پہ یہ ریشے بن رہے ہیں یہاں پہ یہ دال گرائنڈ ہو رہی ہے دال اگر آپ کو لگے کہ گرائنڈ نہیں ہو رہی ہلکا سا یہاں سے شوربہ اٹھا کے اس میں ڈال کے آپ گرائنڈ کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس اس ٹاک پوٹ ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کچن کینگ والوں نے ہمارے لئے گفت بھیجا ہے اس کے اندر ہم شفٹ کریں گے یہ اسی کام کے لئے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ اس کو اچھے طریقے سے ہم پہلے تھوڑا سا ساف کر لیتے ہیں اس طریقے سے ساف کرنے کے بعد اس کے اندر ہم اس کو شفٹ کر دیتے ہیں اس طریقے سے آپ نے اٹھانا ہے اور اس طریقے سے آپ نے اس پاٹ میں ڈال دینا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ ہم نے اس کے ریشے بھی بنا لیے گرم گرم بیپ کو کوٹ لیا اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہماری دال کو ہم نے اس طریقے سے گرائنڈ کر لیا کتنی ملائم ہوئی ہے اس طریقے سے اب ہم کیا کریں گے یہ والا ککر جو ہے کڑھائی شیپ میں اس کو ہٹا دیں گے ڈیپ شیپ والا ککر یہاں رکھ دیں گے فلیم کو آن کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیم ہمارا میڈیم رہے گا سب سے پہلے تو یہ شوربہ جو بچا ہوئے بیف کا یہ شامل کر دیں گے اس طریقے سے دوسرے نمبر پر اس کے پر شامل کر دیں گے یہ جو دالیں ہم نے کرائنڈ کی ہوئے ہیں اس کو شامل کر دیں گے احتیاط کے ساتھ کرنا ہے اپنے سارا کام ٹھیک ہو گیا بسم اللہ الرحیم دیکھیں آپ ہیں بانڈری حلیم دیکھیں اس طریقے سے اچھے طریقے صاف کر کے اس میں شامل کر دیں اس طریقے سے دال کو بھی ڈال دیا ہم نے اب ہم اس ٹائم پر کیا کریں گے یہ جو ریشے بنائے ہیں بیف کے یہ بھی شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم گھوٹنا اس کے اندر رکھیں گے یہ بھی شامل کر دیں گے اور اس کو اس طریقے سے میڈیم فلیم پر کوک کریں گے اس طریقے سے ہلائیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے اور اس کے اندر اب ہم نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا پانی شامل کرنا ہے تاکہ جو ہم خوش کر لیں پانی ٹھیک ہو گیا یہ تھوڑا سا پانی ایک گلاس سمجھ لیں پانی کا شامل کر دیں گے اور اس کو میڈیم فلیم پر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور اس طرح گھوٹنے سے ہلاتے رہیں گے جب تک ہماری حلیم پکتی ہے ہم اس کے ساتھ کا یہاں پہن لے لیں گے فلک کو آن کر لیں گے اس کے اندر آدھا کپ کوکنگ آئل کا شامل کر دیں گے آئل کو گرم ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے سلائس میں کٹا ہوا پیاز یہ بڑے سائز کا اس طرح سے سلائس کریے ہوئے تھوڑا سا اس کو اس طرح سے مسل لیں گے اکیلے اکیلے ہو جائیں یہاں پہ ہم آئل میں ڈال دیں گے ان کو ہم بیرون کریں گے جب تک ہمارے پیاز بیرون ہوتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پک بھی رہا ہے ہم اس کو گھوٹ بھی رہے ہیں یہ گھوٹنے کا مقصد ہی ہوتا ہے ریشے تیار کرنا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاول بھی ریشہ پیتا کرتا ہے اور اس کو جو بیپ کی بڑی بوٹی کی وہ بھی ریشے دار حلیم بنے گا اور لکڑی کی گھوٹنے سے بھی یہ ریشے دار تیار ہوگا پیاز بیرون ہو جائے پھر آپ سے دیکھیں پیاز کو ڈارک بیرون کر لیں گے ہلکا سا پیاز نکال لیں گے لواز مات کے لیے اوپر گارنش کے لیے اس طرح سے اچھا اس ٹائم پہ آکے جب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حلیم کو کور ہے آپ اس ٹائم پہ آکے کیا کر سکتے ہیں نمک میرچ چیک کر سکتے ہیں اپنے حساب سے کام کیا زیادہ کر سکتے ہیں ہم یہاں کیا کریں گے کٹی ہوئی مرچ ہلکا سا ٹچ دیں گے اس طرح سے اور فلیم کو بند کر دیں گے اس کو اٹھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ڈال دیں گے اور سین سے چار میٹی اس طرح سے کوک کریں گے حلیم ہماری تیار ہو چکی ہے آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں ریشہ دیکھ سکتے ہیں تھکنس آپ اس کی چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں اس طریقے سے ریشہ دار بنیں گی لیشہ دار بنیں گے حلیم رحمت اللہ اس ٹائم پہ آکے چولے کو بند کر دیں گے یہاں پہ اس کو اس طریقے سے اٹھائیں گے دیکھیں ہیں کمال کمال یہ دیکھیں اس طریقے سے دیکھیں ریشہ ریشہ بلکل اس طریقے سے ملائم اور ریشہ دار اس طریقے سے لیشہ دار حلیم تیار ہوئی ہے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس ٹائم پہ آکے ہم کیا کریں گے ڈیش آؤٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ یہاں پہ اس طریقے سے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے بیک ہو ہاں اے آہا آہا سبحان اللہ یہ اس طریقے سے ہم تیار کریں گے آپ اسی سیم پراسی سے مٹن یا چکن میں بھی ریڈی کر سکتے ہیں اب حلیم ہم نے ڈیش آؤٹ کر دی اب ہم اس کے لواز مات کی طرف آ جائیں گے لواز مات میں سب سے پہلے جو پیانا یہ بیراؤن پیاز اس طریقے سے شامل کریں گے ٹاٹری ہم نے پہلے شامل کر دی تھی مارکیٹ والے ٹاٹری کا پانی بنا کر رکھتے ہیں وہ پر اس کو چھٹکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ہم نہیں چھٹکیں گے تھوڑی سی سبز مرچیں اس طریقے سے تھوڑا سا یہ باریک کٹا ودرک جو رامش نے کاٹ کے دیا ہے اس طریقے سے صحیح زبردست ہو گیا تھوڑا سا سبز دھنیاں اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا تھوڑا سا ساتھ میں یہاں پہ لیمون آپ ڈالنا چاہیں جس طرح کہ آپ ٹیسٹ پسند کرتے ہیں اس طریقے سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں اب ہم کیا کریں گے اس کو یہاں پہ لیائیں گے گرم ہے پلیٹ اس دوسری پلیٹ میں یہاں پہ رکھ دیں گے تاکہ اٹھا کے ریسپی کو فائنل کرنا ہے لوگ دیکھیں اس کی کتنی کمال کی ہے ایک اور چیز دکھاؤں آپ کو یہ دیکھئے گا ریشے یہ دیکھئے گا یہ دیکھئے گا اس طریقے سے ریشے دار حلیم تیار ہوا ہے ٹیسٹ فل تیار ہوا ہے اگر آپ کو ہماری حلیم کی ریسپی اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیلیکن کے بٹن کو دبا دیا کریں دوستوں رشتہ داروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ میرے لئے میرے ٹیم کے لئے دعائیں کر دیا کریں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ